موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ کمل بولوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشکر لائنز وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیرستدارت اسلام آباد میں کوئیٹ نائنٹیز کی ستحال کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کے کانفرنس منقل ہوئی ہے انسپیکشن جج بولوچستان ہائی کورٹ جسٹس جناب جسٹس آفتاب احمد لونی نے کہا ہے کہ پبلک پروسیکیوٹر آئین اور قانون کی پاسداری کا سامن ہے سبائی وزیر داخلہ مینزاولہ لانگو نے پریس کلپ کوئٹا کے اتخابات میں نو مندخب صدر عبدالخالق ورند اور ان کی پوری کابینا کے ممبران کو کامیابی حاصل کرنے پر دلی مبارک بات پیش کی ہے جمعیت علماء اسلام کی صوبائی حمیر مولانا عبدالباس نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام زمیندار ایکشن کمیٹی کے آج ہونے والے احتجاج کے مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے پارلیمانی سیکرنٹی سے ہر ڈاکٹر ربابا خان بلیدی نے کہا ہے کہ بولوچستان کی زمینی حالات دیگر صوبوں کی نسبت مختلف اور پیچیدہ ہیں صوبائی وزیر زراعت انجینئر زمروخ خان اچکزہی نے کوئٹا پریس کلپ کے نو مندخب کابینا کا مبارک بات دی ہے چیس سیکرنٹی بولوچستان مہترد نیازدانہ کی زیرے صدارت اجلاس میں صوبہ میں پرائیس کنٹرول رمضان پیکیج کرونا وائرس کی روک تھام سمیت دیگر متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا ہے صوبائی سیکرنٹی برائی اطلاعات محتمہ بشارید نے کہا ہے کہ بولوچستان میں کھلوں کے فیروب اور کھلاریوں کی ہر سطح پر حوصلہ افضائی کے لیے حرموں کے نقدامات کیے جا رہے ہیں مجلس قائمہ برائی محکمہ بلدیات بی ڈی اے جی ڈی اے بی سی ڈی اے شہری منصوبہ بندیوں ترقیات کے نشست چیئرمن کمیٹی قادر علی نائل کی زیرے صدارت اطلاعات ملکت ہوا محکمہ تعلقات عامہ آفیسر زرگفیر اسوسییشن کے صدر وقاس شاہین اور جنرل سیکرٹری زفر علی زفر نے کہا ہے کہ تمام سرکاری اداروں پر تعلیل لگے ہوئے ہیں بولوچستان کی صوبائی ملازمی کی تنخواہوں میں پچیس فیزیت اضافہ نہ کرنے کے خلاف تین دن سے ہاکی چوک کوئٹا میں آل ایمپلائیز اینڈ ورکرز الائنس کی جانب سے دھرنات جاری ہے صوبائی مشہیر ایکسائز اینڈ ایکسیشن ملک نعیم خان وارزہی نے کہا ہے کہ ترکیاتی اس کی موقع میں آپ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیرے صدارت اسلام آباد میں کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کی کانفرنس منقید ہوئی اس کانفرنس میں کوویڈ نائنٹین کے معاملات میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس موقع پر چیف سیکرٹری بولوچستان بھی بزریائی ویڈیو لنک شریک ہوئے کانفرنس میں ووائی امراض کی تیسری لہر کے سلسلے میں چیف سیکرٹری بولوچستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس افتار سے کوویڈ کا پھیلنا پورے ملک کی عوام کی صحت کی دیکھ بھال کی نظام کو متاثر کر سکتا ہے اور اگر مناسب موصر اور لازمی اقدامات کو فوری طور پر نہ اٹھایا گیا تو اس نظام کو نہ قابل تلافی نقصان پہن سکتا ہے انسپیکشن جج بولوچستان ہائی کورٹ جسٹس جناب جسٹس آفتاب مدلونی نے بولوچستان جنڈیشل اکیڈمی میں محکمہ پروسیکیوٹر کے اسیسنڈ ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر کے لیے پندرہ روزہ تربیتی ورکشاپ کے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پبلک پروسیکیوٹر آئین اور قانون کی پاسداری کا زامن ہے اور ان کی صحیح تربیت سے انصاف کا جلد اور بروقت حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے عدلیہ، پولیس، لیویس اور دیگر متعلقہ افسران اور عملے کو پروفیشنل تربیت فراہم کرنے سے جرائیم کی روک تھام، قانون کی بالا دستی اور عوام کو بروقت انصاف کے فراہمیں ممکن ہوگی صبحی وزیر داخلہ میری جالا لانگو نے پریس کلپ کوئیٹا کے انتخابات میں نو منتخب صدر عبدالخالق رن اور ان کی پوری کابینا کے میمرانگو کامیابی حاصل کرنے پر دلی مبارک بات پیش کی ہے وزیر داخلہ نے پریس کلپ کوئیٹا کے عوضے داروں کی خوش اسلوبی کے ساتھ انتخاب کو خوش آئین کرا دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ نو منتخب کابینا کے عراقین اپنی پیشہ بھرانہ اور تقنیتی محارت کو بروع کار لاتے ہوئے صحافی برادر کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اور ان کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے جمیتی علماء اسلام کی صوبائی امیر مولانا عبدالباد سے نے کہا ہے کہ نئے پاکستان میں کرپشن کرنے والے بلاخر منظر عام پر آگئے اب اعتصاب کے دارے جہانگیر ترین سمیت ان تمام کرپٹ اناثر کا اعتصاب کریں جنہوں نے ملکی خزانوں کو بے دردی سے لوٹا ہے تین ارب روپے کا حساب اب دینا ہوگا شگر مافیا اور آٹا مافیا کے خلاف بھرپور کا روائی کی جائے جمیتی علماء اسلام زمیندار ایکشن کمیٹی کے آج ہونے والے احتجاج کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے اور پارٹی کارکن اس احتجاج میں بھرپور شکت کریں گی پارلیمانی سیکرٹی سے ہر ڈاکٹر ربابا خان بلے دی نے کہا ہے کہ بلچستان میں یونیورسل ہیلتھ کورویٹ پروگرام کی افادیت کو دیر پاک آگر بنانے کے لیے قابل از نفاظ مرتب کردہ تجزیاتی ریپورٹ کے تمام پہلوں کا سنجیدگی سے آہاتہ کرنا ہوگا اور اس کے مطابق ایسی قابل اعمل حکمت اعملی مرتب کرنا ہوگی جس سے مستقبل میں بھی اس اہم پروگرام کی افادیت پورے طور پر قائم رہے بھائی وزیر ذراعات انجینئر زبرک خانہ چکزہی نے کوئٹر پریس لپ کے نو منتخب کابینہ کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ نو منتخب کابینہ ایک نئے جذبے اور مینسے صحافیوں کو ترپیش مشکلات کے حل اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے میں نمائیہ کردار ادا کرنے کے علاوہ حکومت اور پریس کے درمیان خوشگوات علقات کو برقرار رکھنے میں اہم اور فعال کردار ادا کرے گی موجودہ حکومت کوئٹر پریس لپ سے وابستہ تمام صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام امکنہ اجدامات کرے گی اور عامل صحافیوں کے فلاہ و بیعبود کے لیے ہر سطا پر معاونت فرہام کرے گی چیف سیکریٹری بولوچستان مدھر نیاز رانہ کی زیرے صدارت اجلاس میں صوبے میں پرائس کنٹرول رمضان پیکیج کرونا وائرس کی روک تھام سمیت دیگر متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں سیکریٹری انڈسٹری حافظ عبدالماجد سیکریٹری خوراک نور احمد پرکانی ڈی جی پی ڈی ایم اے نصیر احمد ناصر اور تمام ڈیپٹی کمیشنرز نے بزر یہ ویڈیو لنک شرکت کی چیف سیکریٹری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے اور ہم کو بحیثیت مسلمان اس مہینے کا خاص احترام کرنا ہوگا لہٰذا تمام دکاندار ناجائز منافع خوری سے گریز کریں انہوں نے کہا کہ صوبے کے پچاس ہزار مستحق خاندانوں کو پندرہ دن کی اشیاء ضروریہ پراہم کی جائیں گی صوبے سیکریٹری براہ اطلاعات مہتمہ بشارین نے کہا ہے کہ بولوچستان میں کھیلوں کے فیرو اور کھلاریوں کی ہر سطح پر حوصلہ افضائی کے لیے حرمم کے نقدامات کیا جا رہے ہیں اور پاکستان چیف منسٹر گولڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ میں ملکی سطح کی ٹیموں اور کھلاریوں کے شرکت سے صوبے میں ہاکی کے فیرو اور نرجوان کھلاریوں کو اپنی صلاحیتوں کو سامنے لانے کا اچھا مقاملہ ہے اور امید کی جاتی ہے کہ ہمارے صوبے کے کھلاری بھی اس اہم ٹورنمنٹ میں برگور کارکتگی کا مظاہرہ کریں گے ملجز سے قائمہ برائے محکمہ بلدیات بی ڈی اے جی ڈی اے بی سی ڈی اے شہری منصوبہ بندیوں ترقیات کے نشہ چیئرمن کمیٹی قادر علی نائل کی زیرے صدارت اسلاح کنکن ہو جس میں رکن اسیاملی میر زابد علی ریگی وزیر ایوینیو محمد سلیم خوصہ اور دیگر حکامیں شکت کی کمیٹی کو منصوبہ کارپریشن کے بارے میں سیکریٹی محکمہ بلدیات اور ایڈمنسٹریٹر منصوبہ کارپریشن نے پریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں بلڈنگ کورٹ کے تحت تیس فٹ سے زیادہ کی بلڈنگ نہیں بن سکتی شہر میں بلڈنگ کورٹ کے خلاف برزی کرنے والے افراد کورٹ جا کے اسٹی آرڈر لے لیتے ہیں اور اپنی بلڈنگ مکمل کرتے ہیں مکمل ہوئے ہوئے بلڈنگ کو گرانا مشکل ہوتا ہے محکمہ تعلقات عامہ افیسرز ویل فیر اسوسییشن کے صدر وقاص شاہین اور جنرل سیکریٹری زفر علی زفر نے کہا ہے کہ آر ملازمین گرینڈ ایلائنز بولچستان کی جانب سے پچیس فیصد انخواہوں میں اضافے جائز مطالبات کے لیے احتجاجی دھرنے کی بھربور حرمایت اور اکابرین کو ایک خراج تحسین پشکتے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملازمین کے ساتھ سنجیدہ نہیں آج ہر ظلے کی دفاتر سکول کالیج اور ہسپتال سے لے کر سبائی داروں حکومت کوئٹہ کے سیول سیکریٹری ایٹ اور تمام سرکاری داروں پر تعلیل لگے ہوئے ہیں بولچستان کی سبائی ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیزت اضافہ نہ کرنے کے خلاف تین دن سے ہاں کی چوک کوئٹہ میں آل ایمپلائیز اینڈ ورکرز الائنس کی جانب سے دھرنا جاری رہا گزرچہ روز آل ملازمین گرینڈ الائنس اور حکومتی نمائندوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے جس پر آل ملازمین گرینڈ الائنس نے آج 31 مارچ 2021 کو بولچستان بھر میں احتجاج مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا بولچستان کی دیگر شہروں کی طرح تربت میں آل ملازمین الائنس کی زیر اطمام ریلی نکالی گئی صبح میں شیر ایکسائز ان ٹیکسیشن ملک نعیم خان بازہی نے کہا ہے کہ ترکیاتی اکیوموں کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا حکومت کا فرض ہے اور اگر اس فرض میں کتاہی ہوئی تو اس کا جواب کون دے گا سرکوں کی تعمیر سے علاقے میں ترقیوں خوشہ لی آئے گی عوام کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنا ہمارا فرض ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے کے لیے نوزار سے کے لیے عبدالزہی اغبر تک سڑک کے تعمیراتی کام کا معینہ کرنے کے موقع پر کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ